وہی اللہ ہے جس نے زمین مقیام کی جگہ بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو ایک شد کی معنی بنایا اب یہ ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے ایکچوال تو اس کا رنگ بلیک ہے یہ تو بلو کلر کی اوزون لیر ہے جس کی وجہ سے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے جو ران کے وقت آپ کو نظر آتا ہے اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیرز ہیں ہمارے اس اٹموسفیر پر سٹیٹوسفیر ہے ٹروپوسفیر ہے اور کئی ایک لیرز ہیں اور پھر یہ پوری کے پوری جو زمین کے گرد تقریباً اسی ہزار کلومیٹر کا جو اٹموسفیر ہے اس میں سے بھی پہلے پچاس کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے تو اس میں کئی ایک لیرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہامفل ریز کو واپس کرتے ہیں اور ایسی لیرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم آپ کا کمیلکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہچھاتے ہیں اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی واپس زمین کے وہ سگنل نہیں آئے گی ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور زمین کو بھی آپ بچھونا ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں زمین کے ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا میکنیچوڈ بہت کام ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں دو دفع زمین تباہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسٹ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چاہتا ہے وَصَوَرَكُمْ اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے وَأَحْسَنَا سُوَرَكُمْ اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سوارا ہے یعنی یہ تو اب پھر ایک موری سائنس ہے نا جی انسان اپنے اندر جاگنا شروع کرتے تو انسان پریشان ہو جاتے ہیں کیا نظام بنائے ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ دو آنکھیں ایک ناکھ دو ہونٹ دو کان لگائے ہیں لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مکلے ناکھ ہی لگایا ہے نا سب کو آنکھ ہی لگائیے نا ہونٹ ہی لگائیے نا یعنی آپ کی ماتھمیٹک سپیل ہو جاتی ہے کہ پرابیلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو ٹو ریز ٹو پاور این پاسیبیلٹیز بنتی ہیں کتنی چیزیں ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات ٹو ریز ٹو پاور سیون اتنی پاسیبیلٹیز بنتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسیبیلٹیز انگینت بنا انسان کی اکل دھانگ اور سانچے سے بن بن کے نکل رہے ہیں انسان ایک بندے کے چار بچے ہوتے ہیں چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ماماں سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھیا اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہو تو دادی دادے کو تو پیاری کوئی نہ آئے ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جنتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر یہ جو نشانات ہیں فنگر پرنٹس کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتی ہیں یعنی دنیا پہ سات عرب انسان ہیں تو آپ سات عرب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے اور سات عرب کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے میرے بھائی ایک عرب گنتی گننے کے لیے پچیس سے تیس سال چاہیے اگر چوبیس گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہے ایک دو تین چار پانچ ہے ایک عرب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں دو عرب لوٹ لیا تین عرب کا لوگوں کو پتہ نہیں مطلب کیا ہے تین عرب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی ایک لاکھ روپےہ خرچ کرے نا ساٹھ سال تک بھی خرچ کرتا رہنا تو ختم نہیں ہوگا روزانہ لاکھ روپےہ خرچ کرے یہ تین عرب ہے کیونکہ روزانہ انسان کا دل ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور ایک ساٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل تین عرب دفعہ دھڑکتا ہے تو یہ عرب کو چھوٹی رقم نہیں ہے آپ ذرا گھنا شروع کریں یہ لاکھ تو انسان کو لگتا تھوڑی سی ہے لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک عرب کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالی انسان پیدا کر رہا ہے ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی یہ تو اٹھارہ سو کوئی چھاسی میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے اب تو میرے بھائی جس لیول کے ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کی جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کر پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ائرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتاکتے ہیں اب فگر پرنٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہے ہیں کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے گھٹے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلی کس ملک سے ہے کہاں سے ہے انہیں گے انہیں گے انہیں کھاں کٹو کرتے ہیں اب وہ آنکھوں کا آج وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتے ہیں کوئی بھاگی نہیں سکتا یہ تو انسان انسان سے نہیں بھاگ سکتا تو اللہ سے کون بھاگ سکتا صحابہ اکرام اور عمردوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا کے بتا دی اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسٹ کرنا صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی اللہ کی حجت دنیا آج نبی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسٹیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھی وہ کھول کے سامنے کرو کسی شخص نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ سورہ بری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتا ہے ہر شخص کا نام اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی کیامل دن اس کے سامنے لے آئیں گے لوگ سوچتے سے گلے میں یار کیا اتنی اسی جگہ کے اوپر کیسے نامائمال لٹکایا جا سکتے وہ گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں اتنی اسی چیز میں کیسے سٹوری ہو سکتے آج آپ دیکھ لیں اتنی اتنی جو ہے وہ ٹیرابائٹس کے اندر یو ایس بیز اور میموری گارڈ آگئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے ہیں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ اللہ تم نے ہمیں دکھا دی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور اس نے تمہارے لئے کھانے کی باقیزہ چیزیں بنائی ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اور یہ ہے اللہ تمہارا رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَبِينَ تو پس بڑی ہی برکت وری ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ویسے اڈیا پاکستان بنگلہ دیش مغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے نا قرآن پاک بلکل اس کے اپوسٹ ہے یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لئے پکارنا ہے کسی فرشتے کو مدد کے لئے پکارنا ہے کسی جن کو کسی بزرگ کو کسی نبی کو کسی صحابی کو مدد کے لئے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتا چلے گی کہ اللہ تعالیٰ بال بھر کہہ رہا ہویا ہے تو اڑا رب اللہ دیو پہ دیو رب دیا ہے کوالٹیز انہی نے تو سکھنو رب منہ ہے جو انسان اپنا پشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشاہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں دنیا میں کوئی پڑے سے پڑا انسان بھی اپنا پشاب نہیں روک سکتا نیور